ملتا ہم لوگ چپٹر نماغ فور کر رہے تھے فیڈر بورڈ کا اور چپٹر سین بورڈ اینی کراچی بورڈ کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی ایم سی کو اس کر لیا اس چپٹر کا نام بیسیکلی ہے انیلیٹکل جیمیٹری یا سٹریٹ لائن انیلیٹکل جیمیٹری بیسیکلی بیٹا کیا ہوتا ہے کہ ایک جیمیٹری کی ایسی ایک برانچ ہوتی ہے میہت کی جس میں ہم پوائنٹس کے بارے میں لائنز کے بارے میں کوڈینیٹ ایکسز کے بارے میں انہی ریکٹ اینگلو کوڈینیٹ سسٹم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے ایم سی کیو جو آپ کے پریویس پاس پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں یا ڈیفرنٹ انٹری ٹیسٹس میں آئے ہوئے ہیں وہ ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے اب بیٹا تک یہ قیشن نمبر آپ کے پاس وان ہے کہ what is the slope what is the slope of a line perpendicular to thirteen x plus twenty six plus gain یعنی یہ آپ کے پریویس لائن ہے ٹھائٹی نیکس پلس ٹوینٹی سکس وائے اور پلس کے ایکول ٹو زیرو اس کی اوپر ایک پرپینڈیگولر لائن کا سلوپ کیا ہوگا ہوا میں بتانا ٹھیک ہے بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی لائن دی ہو اس کا سلوپ کا فامولہ ہی ہوتا ہے مائنس اے اوور بی اب آپ یہاں سے اس لائن کا سلوپ نکال دیں گے ایم ون کا میں نام دے جو ایم ون مائنس اے آپ کے پاس ہے مائنس اپنا مائنس اے پامولے کا اور اے تھرٹین ہے اوور بی ٹوینٹی سکس ہے اسے ہم کینسل کر دیں گے تھرٹین ون بیٹھ تھرٹین تھرٹین ٹوینٹی سکس تو یہ آپ کے پاس ایم ون آجے گا مائنس وان بائی ٹو اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی دو لائن پر پینڈیگول ہوتی ہیں دونوں کے سلوپ کا پروڈیکٹ ہوتا ہے آپ کے پاس مائنس ون یا آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کے پاس ایم ٹو ہوتا ہے نا we know ڈائٹ ڈائیف لائنز ڈائیف پرپینڈیگول کے سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا بیٹا hereM2 is equal to minus tomar regen entrに گا اور ایم ہو مائنس کے پاس آ جائے گا م لائنظرnova اس کا مطلب یہ ہے کہ پرپینڈیگولر لائنگ کا سلوپ کیا ہو جائے گا ہو جائے یہ اپنی کی ہے اب حافظ اس مقرر اس کی کی اپنی کی قیارا Pak está یہ اپنی کی ہے ہے the perpendicular distance from origin to the line x cos 30 plus y sin 30 is equal to one is. یہ چار option ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ اس line کا origin سے distance کتنا ہے. پہلے تک آپ کو یاد ہوگا جب بھی line اور point کے demand distance نکالنا ہو یہ فارمولا ہوتا ہے a x1 plus b y1 plus c اور یہ modulus over a square plus b square. یہ ہوتا فارمولا ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کو جو equation ہے وہ آپ کے پاس equation یہ ہے کہ x cos 30 degree اور plus y sin 30 degree is equal to one. تو آپ کو یاد ہوگا cos 30 ہوتا آپ کے پاس square root 3 by 2. یہ ہے کہ square root 3 by 2 پھر plus y sin is equal to one. اب آپ یہاں پہ 2 لے لیں LCM. یہ multiply by 2 کر لیں گے. تو یہ آپ کو equation آ جائے گی. square root 3 into x plus y is equal to 2. یہ آجے گی equation نا. ٹھیک ہے. چیند اب اس کو modify کر کے یوں لکھ سکتے ہیں. square root 3 x plus y minus 2 equal to 0. اور جو point آپ کے پاس ہے also. جو point آپ کے پاس x1, y1. وہ آپ کے پاس ہے origin مطلب 0, 0. اب آپ values یہاں substitute کر دیں. ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ straight language standard form ہوتی ہے. a x plus b y plus c equal to 0. اس کا مطلب یہ ہے. a آپ کے پاس square root 3 ہے. b آپ کے پاس 1 ہے اور c آپ کے پاس minus 2 ہے. اب دیکھیں جب آپ یہاں پر value substitute کریں گے. دیکھیں therefore d is equal to a آپ کے پاس ہے square root 3. x1 آپ کے پاس ہے 0. پھر b آپ کے پاس 1 ہے اور x1 آپ کے پاس ہے 0. c آپ کے پاس ہے minus 2. اور یہ modulus آ جائے گا. over a square. square root 3 کا square. اور plus 1 کا square. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. ڈی is equal to. ڈی is equal to. آپ دیکھیں یہاں تو یہ دو term تو آ جائے گا. ڈی آ جائے گا. اور upon میں یہ square root cancel ہوتی ہے گا. پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا. دیکھیں 3 اور پلس 1. اب mode میں negative plus ہو جائے گا. ٹو ٹری پلس ون فور کا سکر آجے گا ٹو تو یہ آپ ٹو سے ٹو کینسل کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا دیسنس بیٹوین اور یہ جو آپ کو لائن ہے اس کے دیسنس آپ کے پاس آجے گا یہ آپشن دی آجے گا تو یہ آپ کا نظر تارگیٹی اس اب آجی آپ نیکس پارٹ کی جب بیٹا یہ کافی امپورنٹ کوسچن ہے دو پیرلل لائنز یہ دو پیرلل لائنز ہیں ان کے دمائنے آپ نے دیسنس فائنڈ کرنا ہے اب بیٹا دیکھیں آپ کے پاس لائنز آپ کے پاس یہ ہیں اس کے دن کے دو تین میتھڈ ہیں آپ کو سبسیزی میتھڈ بتا رہا ہوں لائنز آپ کے پاس سکس ایکس پلس ایٹ وائے مائنس فیفٹین equal to zیرو اور دوسری لائن آپ کے پاس ہے سری ایکس پلس فور وائے مائنس نائن ایکوالと پیرلے سٹیپ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں لائنز کے ایکس ہوای کے کوفیشنٹ آپ نے سیم کرنا ہے اب دیکھیں ایل ون تو آپ کے پاس ہی ہے سکس ایکس پلس ایٹ وائے مائنس فیفٹین ایکوال to زیرو اور جو آپ کو ایل دو ہے کو آپ نے کیا کر دینا ہے تو سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو سے ملٹیپلائی تاکہ یہ کوفیشن سیم ہو جائے تو ملٹیپلائی کر دیکھیں 3x پلس 4y مائنس 9 ایکوال ٹو زیرو اور یہ ایل ٹو آپ کے پاس آ جائے گی کہ ٹو تھی دا سکس ایکس پلس ایٹ وائی اور مائنس نائن کو دا ایٹ تین ایکوال ٹیلو یہ آپ کے پاس لائن آگی ایل ٹو اب بیٹھا ہم لوگ کیا عظیم کریں گے کہ کوئی ایک پوائنٹ نہ ایک لائن پی پر لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں لکھیں گے let 3x1,y1 any point any point of l1 so ہم نے ایک پوائنٹ لے لی ہے کس کے لائن لائن ایل ون یک پر لاؤ تو لائن ایل ون آپ کے پاس یہ جاں جی ون سکس ایکس 1 به ون مائنس F Frank عزیر و کے لائنٹ ڈھیک ہے اب بیٹھا ہم لوگ کیا کریں گے او ہم نے یہ کرنا ہے اب ہم جوا یہ جو پوائنٹ ایل ون ہے ٹھیک ہے اب ناو جو پوائنٹ پی ایکس ون وائی ون اور جو لائن ایل ٹو ہے اس کے دمیان ڈسٹینس فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ لکھیں گے ناو ڈسٹینس اوہ پی ایکس ون پرما وائی ون اوہ من دلائن ایل ٹو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو لائن ایل ٹو ہے اس کے دمیان اور جو پوائنٹ ایکس ون وائی ون اس کے مئن ڈسٹینس فائنڈ کرلیں گے ایل ایکس ون دس بی وائے وان پلس سی موڈ پوبر اے سکوائر پلس بی سکوائر اب بیٹا دیکھیں جب ہم جسنس فائنڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہاں جگہ دی ایس اکوائل ٹو آپ کے پاس دیکھیں یہ سکس ایکس ہے اور ایکس ون آپ کے پاس ایکس ون ہے پھر ایٹ اور وائے آپ کے پاس کیا وائے وان ہے اور مائنس ایٹی اوور اے سکوائر سکس کا ایس ایٹ کا اسکوائر ٹھیک ہے اب دیکھیں اپنے کیا کر لینا دیکھن دی ایس اکوائل ٹو اب دیکھیں آپ کے پاس سکس ایکس ون پلس ایٹ وائے وان ٹھیک ہے سکس ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو نا یوں بھی کر سکتے دیکھیں یہاں سے اس کو گرام نوٹیفائی کریں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس آجے گا سکس ایکس ون پلس ایٹ وائے وان ہم لوگ کیا کریں گے سکس ایکس ون پلس ایٹ وائے وان یہ کا پڑک دہتے ہیں گے اور یہ مائنس ایتی اوہر تھرٹی سکس اور پلیس سکسٹی فور تو یہ آجے گا مائنس تری اوہر ہنڈر اور یہ موڈ میں ڈیگٹی پلیس ہو جاتا ہے اوہر ٹین آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا ڈیسنس بیٹوین ٹو پیرلر لائنز ٹھیک ہے یعنی ایک لائن ایل ون بھی ہم نے ایک پوائنٹ بنا لی ایک سوان وائی ون پہلیس ٹائم میں دونوں لائن کے کوئفیشنٹس آپ نے سیم کرنے ہیں سیم کرنے کے لیے آپ نے ایک نمبر سے ملٹیپلائی کر دیا تھیک ہے اب کوئفیشنٹس سیم ہو گئے اب آپ نے سپوز کر دیا کہ ایک سوان وائی ون یہ پوائنٹ آن لائن ایل ون تو یہ آپ کے پاس آ گیا سکس ایک سوان پس ایٹ وائی ون از اکول دو فیفٹی اب ہم نے جو پوائنٹ جو ایک سوان وائی ون ایک سوان وائی ون جو لائن ایل ون کی اوپر ہے اس کے اور لائن لگا دیا اس سے آپ کے پاس دیکھیں کون سا آ رہا ہے تین نارہ اوپشن سی آ رہا تو یہ آپ نے کر لینا ہے اب آجی آپ ام سی گو نمبر فور کے اوپر ام سی گو نمبر فور ہے سلوپ اوپ دہ لائن بیسیکٹنگ سیکنڈ اینڈ فورت کوارڈن یعنی بیٹر وہ لائن جو فرسٹ اور فورت کوارڈن کو بیسیکٹ کر رہی ہے اس کا سلوپ کیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا یہ ہوتا آپ کو کوارڈینٹ ایکس ایکس پوزیٹیو ایکس نیگٹیو اور یہ ہوا ہے پوزیٹیو اور یہ ہوا ہے نیگٹیو اب بیٹے سے کی جو لائن ہے وہ کیا کر رہی ہے اور پھر سیکنڈ اور فورت کو بیسیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ لائن ہے ٹھیک ہے یہ لائن آپ پاس ہے سیکنڈ اور فورت کو بیسیکٹ کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں سے جو اینگل بنتا ہے نا دیکھیں جو اینگل اپنی بیمیشن ہے یہ آپ کو بطہ نائنٹی ہوتا ہے اور بیسیکٹ کر رہی ہے نائنٹی کا ہاہ جو انگل بنے گا یہ انگل بنے گا آپ کے پاس ون تھرٹی فائیر انگل کا بندہ ون تھرٹی یہ نائنٹی ہوتا ہے اور یہ کیونکہ ہاف ہے نائنٹی کا فورٹی فائیف تو نائنٹی پلس فورٹی فائیف یہ آپ کے پاس آجے گا ون تھرٹی فائیف آپ کو یاد ہوگا جو سلوپ ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ایم ایس ایپل دو ٹینجن ٹیٹا اب ایم ایس ٹینجن ٹیٹا آپ کے پاس ہے ون تھرٹی فائی اور ٹینجن ٹھرٹی فائی میں ہوتا ہے مائنس ون اس لحاظ سے کہہ جو فرس سیکنڈ اور فورٹ پورڈنگو جو لائن بائسٹ کرتی ہے اس کا سلوپ ہوتا ہے آپ کے پاس مائنس ون آپ کے پاس آج لے گا بی اسی طرح دے کہ آپ نے یاد دکھنا ہے کہ ایسی لائن جو سیکنڈ فورڈ کورڈنگو فورسٹ اور تھرڈ کو بائسٹ کرتی تک جیسی ہے فورسٹ اور تھرڈ کو اس کا اینگل بانتا ہے فورٹی فائیف اور پھر دیکھیں جب آپ ٹینجن نکالیں گے ایم ایم ایس ایپلو ٹینجن فورٹی فائیف ٹینجن فورٹی فائیف ہوتا آپ کے پاس جو فورسٹ اور تھرڈ پورڈنگ کو جو لائن بائسٹ کرتی ہے اس کا سلوپ ون ہوتا ہے اور سیکنڈ اور فور کو جو بائسٹ کرتی ہے اس کا سلوپ مائنس ون ہوتا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایم سی کوئی نمبر فورٹی فورٹی اب آج ہے آپ ایم سی کوئی نمبر فائیف کیوں گے مچھو یہ ایم سی کوئی نمبر فائیف ہے کہ which one of the following line passes through یعنی ان میں سے کون سی لائن جو ان تینوں پوائنٹ سے پاس ہو رہی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا ہے کہ ان سب میں جو پہلا پوائنٹ ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو آرڈر پیرز میں ویو ہوتی ہے آپ کے پاس جیسے x, y is equal to ہم اس کو لکھتے ہیں a, b ٹھیک ہے نا اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی لائن جو parallel to x ہے parallel to y axis ایکس پوزیٹیو ہے ایکس نیگیٹیو یہ وائی پوزیٹیو یہ وائی نیگیٹیو ہے ایسی لائن جو parallel to y ایکسس ہو اس کی ایکویشن ہوتی ہے x is equal to a x is equal to a ہے اب آپ بیٹا دیکھ رہے ہیں کہ ان سب میں جو اے ہے نا دیکھیں یہ آپ کے اے سب میں common ہے یہ بھی اے آپ کے پاس ہے یہ بھی اے ہے اور یہ بھی اے ہے وائی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دیکھیں اس کو ہم plot کریں گے مائنس سیمن کاما سیمن تو دیکھیں یہ region ہے یہ وائن ڈو ڈیفر فائیو سکس سیمن ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جب اس کو plot کریں گے دیکھیں یہ ٹھیک ہے تو x is equal to seven یہ بھی لائن یہاں پر آ جائے گی x is equal to minus seven کاما zero یہاں آئے گی ٹھیک ہے دوسری دیکھیں جب ہم plot کریں گے مائنس سیمن کاما سیمن تو یہ دیکھیں یہ زیرو ہے یہ وائن ڈو ڈیفر فائیو سکس سیمن ٹھیک ہے یہ بھی آپ پاس اوپر آ جائے گی یہاں اس کا مطلب آپ دیکھیں ہیں ان سب میں جو ہیں اے سب میں common ہے جو اے آپ کے پاس ہے نا مائنس سیمن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایکویشن ہوگی آپ کے پاس x is equal to to a اور a دیکھیں اس سب میں کیا آپ کے پاس کیا x is equal to minus سیمن ہے اے آپ کے پاس سب میں مائنس سیمن دیا ہوا ہے اور باقی سب میں کیا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس آج x is equal to minus سیمن آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا آپشن اے ba a a a a a a a a a option smaller خاص ڈیفرنٹ 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 میٹن یہ ایک چکو بھی کافی امپورتن ہے کہ how many intercepts are there in the graph y is equal to one upon x no intercept two intercept two y intercept one x and one y intercept پیٹا یہ آپ کے پاس equation ہے y is equal to one upon x اور ہمیں بتانا ہے کہ اس میں کتنے intercept ہوتے ہیں intercept آپ کو یاد ہوگا x intercept جب کوئی لائن x x کو cut کرتی ہے اور y intercept جب کوئی لائن y کو cut کرتی ہے اچھا آپ دیکھیں جب ہم اس کو simplify کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا x y is equal to one تو basically یہ بن جاتی ہے ریکٹ آنگولر ہیپر بولا ریکٹ آنگولر ہیپر بولا بٹا دیکھیں اس کی جو shape یوں بنے گی جب ہم اس کی shape بنائیں گے نا دیکھنا اس کی shape یوں کر کے بن جائے گی اس کی shape بن جائے گی یہ کر کے ایک یوں کر کے ہپر بولا بنے گی اور ایک جو انہیں یوں کر کے ہپر بولا بنے گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے کہ نہ ہی x کو cut کرتی نہ ہی پائی کو cut کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ no intercept آئے گا ویسے بھی دیکھیں گے آپ جب اس کو simplify کریں گے دیکھیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ y intercept کے لیے آپ کرتے تھے put x is equal to zero اب دیکھیں y is equal to one upon zero آئے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا one upon zero infinity آ جائے گا وائی بھی infinity آ جائے گا اور دیکھیں اور پھر جب آپ x انڈرسپ نکالیں گے x انڈرسپ سے اسے ہم یہ موڈیفائی کر کے لکھ سکتے ہیں x is equal to one upon آئے گا اور پھر دیکھیں x انڈرسپ کے لیے آپ کو یاد ہوگا آپ put کرتے تھے y equal to zero تو جب آپ یہاں پہ y equal to zero put کریں گے x is equal to one upon zero تو one upon zero بھی infinity آ جائے گا x بھی آ جائے گا infinity تو بیسکلی دیکھیں اس کی shape یوں بنتی ہے تو یہ دیکھیں kangaroo ہپربولا کی shape بنتی ہے جو آپ نے chapter نمبر سکس میں ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی یہ line x کو cut کرے گی اور نہ ہی یہ y کو cut کرے گی تو یہ آگ کے پاس آجے گا no intercept یہ آگ کے پاس option a correct ہو گئے ٹھیک ہے اب آج ہیں آپ mcq نمبر سیم ایک کے ہوگا ہے اب جو mcq نمبر سیم ایک ہے if a straight line is parallel to y axis then its slope is but آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہوتا co-ordinate axis نا یا کوئی x ہے یہ آپ کے پاس y axis ہے یہ origin ہے اب بیٹھا آپ کو یاد ہوگا کہ y axis کا سلوپ ہمیشہ ہوتا ہے infinity اور جب کوئی line parallel ہوتے گے جیسے یہ line ڈیرہا 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 چاہوار ڈیرہا 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 awake اور جب دو لائنے پیرلل ہیں تو ان کی سلوپ لوگ germany حیاتی ہیں ہے دفتہ ہی نوڈہا ڈیرہا 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 ڈیرہا-ڈیر ریہا ڈیرہا 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 we know that if two lines are parallel they are slower in twenty دونوں کے سلوپ کیا ہوتے ہیں ایکوال ہوتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں Y-axis کا سلوپ آپ کے پاس کیا ہے infinity ہے. یہ infinity ہے. اس لائن کا سلوپ بھی کیا ہوجائے گا? infinity ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سلوپ انی اور Y-axis کا سلوپ انفینٹی ہے اور جو لائن ہے اس کا سلوپ بھی کیا ہے? انفینٹی ہے. تو سلوپ آپ کے پاس آ جائے گا. انفینٹی آ جائے گا. یہ اپشن آپ کا ہو جائے گا. آپ نے یاد رکھنا کہ جب بھی دو لائنے پیرلل اور دونوں کے سلوپ ہوتے ہیں اور Y-axis کا سلوپ ہوتا ہے انفینٹی اور X-axis کا سلوپ ہوتا ہے زیرو. تو یہ اپشن سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. اب آج آپ ایم سی نمبر ایڈ کیوں گنا ہے? بیٹا یہ ایم سی نمبر ایڈ ہے. the point of intersection of internal bisector of the angles of triangle is called. بیٹا دیکھیں جاتھ ایک triangle ہے. یہ آگے ایک triangle ہے اور اس کے آگے پاس جو angle bisector ہے. جیسے A, B, C. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیں angle bisector یہ ہے. اس کا angle bisector یہ ہے. اور third کا angle bisector یہ ہے. ہمیں بتانا ہے کہ angle bisector کیا کھلاتا ہے. بیٹا آپ نے یاد اکنا ہے کہ triangle کے جو angle bisector کا point intersection ہوتا ہے that is called in center. کہتے ہیں اس کو in center کہتے ہیں. اس لحاظ سے آپ کو option کون سوچے کا option ہی ہو جائے گا. اچھا بیٹا دیکھیں آپ نے یہ بھی یاد اکنا آگے کیونکہ اور بھی یہ نہیں اپنے ایم سی کیوز میں آتا ہے یا لا question اس طرح کر کے دیکھیں بیٹا angle bisector کا تو ہو رہا ہے in center ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے یاد دیکھنا جو altitude ہوتے ہیں. altitude ہوتے ہیں. altitude ہوتے ہیں. altitude ہوتے ہیں. ان کا جو point intersection ہوتا ہے. that is called ortho center. ortho center. اور altitude ہوتے ہیں کہ وہ line جو آپ کے پاس کیا ہو. opposite ہیں جیسے a b c ہے. وہ line جو opposite side کیا ہو. 90 بنائے کیا بنائے. 90. یہ ہو گیا. یہ ہو گیا. اور یہ ہے. ٹھیک ہے. altitude ہوتے ہیں ortho center. اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے یاد دکھنا ہے. perpendicular bisector. perpendicular bisector. اس کا جو point intersection ہے. that is called circumcenter. اس اب کہتا ہے circumcenter. circle center. ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد دکھنا ہے. ٹھیک ہے اور perpendicular bisector آپ نے یاد ہوگا کیا ہوتے ہیں کہ جیسے اب یہ triangle بناتے ہیں نا یہ. a b c. perpendicular bisector جو line جو side کو کسی بھی side کو 90 پہ cut کرتی ہے. اور درمیان میں midpoint سے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کا perpendicular bisector یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اس کا perpendicular bisector یہ ہو گیا. اسے ہم کہتے ہیں circumcenter کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور جو last check آپ نے یاد رکھنا ہے. میڈینز کا جو ہے. میڈینز کا جو point intersection ہے. dead is called اسے ہم کہتے ہیں centroid. تو یہ آپ نے چاروں یاد رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. یعنی angle bisector کا center کر رہتا ہے. altitude کا auto center کر رہتا ہے. perpendicular bisector کا circumcenter اور میڈینز کا centroid ٹھیک ہے. تو اب آ جائے mcq وی نمبر نائن جو. ڈیر شرورٹس یہ mcq وی نمبر نائن ہے کہ the distance between points mu cos theta mu sin theta and origin that is 00 is یعنی یہ آپ کے پاس ایک point ہے mu cos theta mu sin theta اور دوسرا point ہے 00 اس کے طرح میں آپ نے بتانا ہے کہ distance سے چار option ہے اس میں سے کونس ہے. بیٹا آپ کو یاد ہوگا distance formula is equal to x2 minus x1 x1 کا whole square اور plus y2 minus y1 کا whole square اور یہ square root ٹھیک ہے. اب بیٹا دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر جو x1, y1 ہے جو پہلا point ہے. وہ آپ کے پاس mu cos theta اور mu sin theta ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا point x2, y2 جو origin ہے. وہ آپ کے پاس ہے. 0, 0 یہ 2 points ہیں. اب دیکھیں جب آپ یہاں پر distance formula use کر دیں گے. d is equal to x2. x2 دیکھیں آپ کے پاس 0 ہے. x1 آپ کے پاس ہے. mu cos theta. اور پھر y2 آپ کے پاس 0 ہے. اور y1 آپ کا mu sin theta. کا whole square. یہ پورے کیوں پر آجے گا. square root آجے گا. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے distance formula. اب بیٹا دیکھیں آپ 0 minus mu cos theta آجے گا. minus mu cos theta کا square. اور پلاس 0 minus mu sin theta کا whole square. اور پورے کی اوپر آگیا. square root آگیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسکوائر کی میں سے negative plus ہو جائے گا. mu square cos square theta. اور پلاس یہ mu square sin square theta. اب بیٹا یہاں سے آپ mu square لے لیں common. ٹھیک ہے. جب آپ mu square common لے لیں گے دونوں میں. تو یہ آپ کے پاس آجے گا. cos square theta plus sin square theta. اب بیٹا آپ کو یاد ہے کہ cos square theta plus sin square theta کیا ہوتا ہے. 1 ہوتا ہے. یا جب mu square into 1. یہ ہم mention بھی کر دیتے ہیں کہ we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. اور دیکھیں mu square into 1 آپ کے پاس آجے گا. mu square. اور یہ square سے root cancel گیا. آپ کے پاس آجے گا. mu. distance between your given point and mu cos theta. or mu sin theta. اور origin کے دیمے distance آجے گا. mu unit. تو یہ option b is the correct answer. اب آجے آپ mcq number 10 کے اوپر. student of mcq number 10 ہے the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are 2,88, 8,2,9,9. اور یہ چار option ہے. اور ہمیں بتانے ہیں کہ centroid کیا ہوتا ہے. ابھیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ centroid کیا ہوتا تھا. مجھتے مجھے پڑھا تھا. کہ median کا point of intersection. point of intersection of medians. point of intersection of medians. اور بیٹھا دیکھے اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے. centroid کا اس کو زیادہ جیسے چھوکٹھتے ہیں. x, y is equal to x1 plus x2 plus x3 over 3. اور پھر y1 plus y2 plus y3 over 3. یوں تر median نکالیں گا فرمولہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ یہاں پر ویلیو سے بھی در دیں گے. medians کی. اب x1 دیکھیں آپ کے پاس ہے 2. x2 آپ کے پاس ہے 8. x3 آپ کے پاس ہے 9 over 3. پھر y1 آپ کے پاس 8 ہے. y2 2 ہے. اور y3 9 over 3. اب دیکھیں 2 اور 8. 10 ہو جائے گا. 10 اور 9. 19 over 3. یہ بھی 19 over 3. بیٹا یہ ہو جائے گا. کوئے centroid ٹھیک ہے. آپ کوئے پہ مگلےigi ہوجائے ہیں. ورہ میری ہوجائے آپ کوئے پاس سے شوائے گے. سے ٹو تھرڈ بے کی اوپر ہے دین ایٹ ڈیوائیڈز پی کیو انداریشو بیٹھا کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں جیسے ایک لائن ہے وہ آپ کے پاس ہے پی اور کیو پی اور کیو اور یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے پاس اے ہیں اور پوائنٹ اے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ کیا کہہ رہے ہیں ٹو تھرڈ ٹو تھرڈ فاصلے کی اوپر ہے ٹھیک ہے ٹو تھرڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ٹو اپون ٹھلی ہے ٹو اپون ٹھلی ہے تو دیکھیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ٹو اپون ٹھیک کا مطلب یہ ہے جو ٹوٹل لیندھ ہے نا ٹوٹل لیندھ وہ آپ کے پاس ٹھلی ہے ٹوٹل لیندھ ٹوٹل لیندھ آپ کے پاس بھی ہے اور اس میں ایک پارٹ آپ کے پاس ٹو ہے ایک پارٹ کیا ہے سیکنڈ پارٹ زہر کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پارٹ آپ کے پاس ہو جیگا ٹو تھرڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے دیکھیں کہ ٹو ٹھیک ہے 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 تو جو پوائنٹ اے ہے وہ آپ کے پاس پی اور کیو کو ٹو ریشو ون میں ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ آپ کا اپشن اے ہی ہو جائے گا اگر بیٹا یہاں لکھا ہوتا ون تھاڈ کا لکھا ہوتا وان تھرڈ ہوتا وان تھرڈ یعنی وان اپون تھری اس کا مطلب ہی ہوتا تو وان ریشو ٹو ہوتا ٹھیک ہے وان تھرڈ کا مطلب وان ریشو ٹو اور اگر بائی سیکٹ ہوتا تو پھر وہ ایک پر پارس میں ڈیوائیڈ کرتے تو یہ اپشن اے ہو جائے گا اب آج ہم ایم سی گو نمبر ٹویل کے اب بیٹا یہ ایم سی گو نمبر ٹویل ہے ایم سی گو نمبر ٹویل ویڈ اینگل بیٹوین پیئر آف لائنس تھری ایکس اسکرائب بیٹا ایٹ ایکس مائنس تھری وائی سکول ٹو زیرو اس بیٹا کوئی یاد ہوگا یہ ہوتی ہے ہومو جینیس ایکویشن اف ٹو ڈگری نا تھری ایکس اسکرائب بلس ایٹ ایکس وائی مائنس تھری وائی اسکرائب آپ کو یاد ہوگا اس کی سٹینڈر فرم ہوتی ہے ایکس اسکرائب بلس ٹو ایچ ایکس وائی بی وائے سکوائز ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ہوموجینیس ایکویشن آف ٹو دگری ایکویشن ٹھیک آف ٹو ڈگری اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے میں شہد دو لائنز بنتی ہیں ٹو لینئر لائنز بنتی ہیں یہ آپ نے ایکسرسائز نا فور پینڈ فائیو میں پڑا تو لینئر لائنز بنتی ہے وہ دونوں وہاں سے پاس ہوتی ہیں اب بیٹا دیکھیں کہ اس میں آپ نے انگل فائنڈ کرنا ہے آپ نے یہ بھی یاد ہکنا ہے کہ آپ کے بعد اس میں یہ ہو کہ ایف اے پلس بی ایکول ٹو زیرو آ جائے تو لائنز ہوتی ہیں پرپینڈی بلائنز لائنز آر پرپینڈی بلائنز آر یہ آپ نے یاد ہکنا ہے ٹکلائنز آر پرپینڈی بلائنز اور پرپینڈی بلائنز کا مطلب یہاں کہ ٹھیٹا ہمیشہ کیا ہوتا ہے پھر نائنٹی ہوتا ہے اب بیٹا دیکھیں جب آپ اس کو اس سے کمپیر کریں گے تو اے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آرہا ہے اور پھر بی بھی آپ کے پاس آرہا ہے مائنس تھری اور پھر دیکھیں جب آپ ان کو ایڈ کریں گے دیکھیں اے پلس بی ایکول بھی زیرو اے آپ کے پاس تھری ہے کیا رہے زیرو آرہا ہے ٹھیک ہے اور جب اے پلس بی زیرو ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹینجنڈ زیرو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ آپ کے پاس یعنی اے پلس بی زیرو ہوگا ٹھیک ہے تو تب یہ لائنز کیا ہوگی پرپینڈیگل ہوگی اور پھر اس میں اینگل تھیٹا کیا ہوتا ہے نائنٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو میتھڈ یہ ہے اگر تھیٹا دیکھیں آپ اے پلس بی آگیا زیرو کیا لائنز ہوگی پرپینڈیگلر اور تھیٹا ہو جگا نائنٹی اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ نے کرنا چاہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرمولا ہی ہوتا ہے کہ we know that دیکھیں جو ٹینجنڈ تھیٹا ہوتا ہے نا پس فرمولا تینجنڈ تھیٹا ٹینجنڈ ٹو ایچ اسکوائر مائنس اے بی اوڈ اے پلس بی اس سے بھی ہم اینجل نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کیونکہ آپ کے پاس اے پلس بی زیرو آ رہا ہے دیکھیں ٹو ایچ آپ کے پاس آجئے گا دیکھیں ایچ آپ کے پاس آجئے گا فور فور کا اے پلس بی دیکھیں آپ کے پاس کیا آیا ہے اے تھری ہے اور بی مائنس تھری ہے دیکھیں اوپر جو مرضی آجئے گا نیچے دیکھیں آپ کے پاس آجے گا زیرا اور سامتنگ اپن انفینٹی پہ U زیرو ہیں تو یا گیا تو یہاں گیا انفینٹی اور اگر آپ کو وہی которая تینجن تیٹا is equal to infinity اور تین انفرس انفیونیٹی اور آپ کو یاد ہوگا یہ ہوتا ہے نائنٹی دیگری پہ کیا ہوتا ہے ضرورت اس میں اپنے یاد اکنا ہے کہ ایپ داس بی زیرو آجائے لائنز کیا ہوگی پرپینٹی بل ہوں گے ہوگا ڈھیٹا کے ہوگا نائنٹی ہوگا اس کا مددہ بھی ہے آپ کے پاس آپشن ایو ہوجہ گا جابا جائیں اب ایمسی قیم نمبر ڈھرٹین کیوں پر بیٹا تھی کہ اسی میں نا آپ دو تین چیزیں اور یاد دکھ لیں دو تین پوائنٹس ہیں اگر آپ کے پاس آج ہے ایچ اسکوائر مائنس اے بی گریٹر دین زیرو آجائیں ٹھیک ہے اسے میں سے آپ کو یاد ہوگا ایچ اسکوائر مائنس اے بی سے ہم ڈسکرمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں کیوں گی کہ لائنز آپ یہ لکھ دیں گے لائنز آر ریئر 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 ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس یہ ہے کہ ایف آپ کے پاس آج ہے ایچ اسکوائر مائنس اے بی is equal to zero آجائے آپ لکھ دیں گے لائنز آر ریئر 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 ایک لائن یہ یہ جسے لائن اسی کیوں پر دیکھیں کہ میں دوسری لائن بنا دوں گا یہ لائن یہ کوئنسٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو تین لائنیں ایک دوسری کیوں پر موجود ہیں یہ پیرلل تو ہیں ہی ہیں پیرلل میں آپ کو یاد ہے کہ بیچ میں گیپ آ سکتا ہے تو اس میں کیا ہو کہ ایک لائن کی اوپر دوسری لائن اگر موجود ہو اسے امیر کوئنسٹنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر لگے آپ کے پاس اس کا جو پارٹ 3 ہے اگر آپ کے پاس آگے ایچ سکوائر منس اے بی لیس دن زیر موجہ دیں آپ لکھ دیں گے لائنز آر میجنری اینڈ دسٹنگز لائنز آر میجنری اینڈ دسٹنگز یہ آپ نے یاد لگتے ہیں نا ٹھیک ہے اور بیسکلی آپ پہ یاد ہوگا یہ جو ہوتا ہے نا ہم کے پاس ڈیس اکول ٹو ایچ سکوائر منس اے بی اسی ہم جسکرمنٹ بھی کہتے ہیں ایچ سکوائر منس اے بی اسی ہم جسکرمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے پوائنٹ سے یاد لگتے ہیں میں ہیں اب آج ہیں ایم سی کو نمبر تھرٹین کے اوپر مرس ایم سی کو نمبر تھرٹین ہے کفی ایم سی کو ہے ایم سی کوئیشن آف دہ سٹیٹ لائن یہ ستری ایکس مائنس وائی پلس فائی اپول دو زیرو دن دا پوائنٹ ون کمانٹو لائز انہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو کیون پوائنٹ ہے یہ لائن سے اببو ہے لائن کی اوپر ہے بلو دا لائن ہے آن دا لائن ہے یا آن بو سائیڈ آف دا لائن ہے بیٹا دیکھیں یہ آپ کے پاس ایکویشن ہے تھری ایکس مائنس وائی پلس فائیل اب بیٹا آپ نے یاد رکنا ہے ایک وائی کا کوفیشنٹ ہمیشہ پاوسٹیو ہونا چاہیے کیونکہ وائی جو ہائیٹ کو شو کرتا ہے تو اسٹارٹنگ میں ہم کیا کریں گے اس کو وائی کو پوزٹیو کریں گے یعنی کوفیشنٹ وائی ملسٹ بی پوزٹیو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ جو لین پوائنٹ ہے اب دیکھیں جب آپ یہاں سے مائنس سائن کومن لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس آجیے گا وائی مائنس تھری ایکس مائنس فائیف ایکول ٹو زیرو یا مائنس کو آپ دوسری رکھ جا کے ڈیوائیڈ کر دے زیرو ہو جائے گا وائی مائنس تھری ایکس مائنس فائی ایکول ٹو زیرو تو یہ وائی آپ نے کر کر دیا پاوسٹیو کر دیا ہے اب آپ نے یہ جو پوائنٹ ہے نا پوٹ کر دینا کس کی ہے ی کی ہے دیکھیں جب آپ یہاں پوٹ کریں گے وائی کی جگہ دیکھیں آپ کے پاس آجے گا وائی کی جگہ آپ کے پاس آجے گا ٹو پھر مائنس تھری ایکس کی جگہ دیکھیں آپ کے پاس آجے گا وائن اور یہ مائنس فائیف ایکول پر دیروں آجے گا یہ مائنس ٹری مائنس مائنس فائف مائنس سی لے کے آپ کے پاس آجے گا مائنس ایٹ تو یہ آجے گا مائنس سکس اور یہ لیس دن زیرو ہے ٹھیک ہے تو جب کوئی چیز لیس دن زیرو ہوگی تو یہ کیا ہوگا بیلو دا لائن ہوگا بیلو دا لائن ٹھیک ہے تو یہ مائنس سکس آگے بیلو دا لائن ہے تو یہ آپ کا اپشن کونس ہوگا اپشن بیلو دا لائن اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اگر آنسر آجے ہیں ریزلٹ آپ کے پاس آجے ہیں تو پوائنٹ ایس ابو پوائنٹ ایس ابو دا لائن دا ل کوائنٹ ایس ایس ابب Bilو دا لائنگ تو از Wildlife کے بعد ر deficits جواب دا لائن را لائنگ os جواب دا لائنگ جواب دا لائنگ تو یہ آپ نے یہاں تک رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مائنس سکس آ رہا تو یہ بیلو دا لائن ہو گیا اور آپ نے یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ اس میں وائد اور پروفیشنٹ مشہ لس میں رکھنا ٹھیک ہے بیٹا یہیں تر کرتے ہیں اس کے جو نام لوگوں نے جو امپورٹن ایم سی کیوز کو کر لیے ہیں کچھ کوئیشن میں لیکچر ون میں کیے تھے اور کچھ جو ہے یہ لیکچر ٹو میں اب انشاءالنیکس ٹائم ہم لوگ چیپٹر نمبر فائل سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے پیسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں ساتھ میں سسکائب کریں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ ہوں کہ اللہ حافظ